حضرت اللہ و نعم اللہ کیل نعم المولا و نعم اللہ کیل عوض باللہ السمیل علی من الشیطان اللہین اللہی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہی جعلنا من المتمسکین بفلاہت علی و بیبی شارف اللہ حضرت اللہ محمد رحیم محمد ممنین وولا ده المعسومین والحمدللہ من افضل الدنيا الى فنائها ومن الاخرہ الى مقاہها والحمدللہ على كل نعمة و استغفر الله من كل ذنب و اتوه اليه اللہی من تکلما و ثمیا قلامه ومن سکتا علی ماما فی نفسه ومن عاشا فعليه الرقوه ومن ماتا فعليه معادوه والسلاة والسلام علی نبی القرشی لہا شمیل الملقب بتاہا و یاسیل محبوب رب المشقین والمقربین امام الحرمین والقبلتین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم اللہ شریع لا محمد و علی محمد امام الحرمین والسلام علی محمد امام الحرمین والسلام علی محمد و لحنت الدائمت الباقیت المستمرت وعلا عادائه مجمعین و غاسبی حقوقهم من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی و قوله محق فی کتاب المدین و هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم و قال موسیٰ لقومه استعید باللہ و اسبروا ان الارض للہ يولث ها من يشاو من عباده والعاقبت للمتقین اللہ اللہ صلی اللہ علی محمد جفتگو ہیں ولایت اور ہدایت کے سسلے میں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں مومنین مل کے اہل بیت کے واسطے سے دعا کریں بلقصور جناب سید زہرہ اور جناب سید السائدین کا واسطہ ہے منہ مالک ایک مومن بیمار ہے جن کا نام ہے سید ندیم حیدر منہ مالک ان کو جسد شفائی کاملہ سے تیاریلہ انایت فرحیم اور جو بھی مومن بیمار ہیں ان سب کو شفائی کلی عطا فرحیم اور اہل بیت کے سیدی کا واسطہ جن بچوں کے لئے کل دعا کی تھی منہ مالک ان تمام بچوں جسد جلگ اپنے رحائی انایت فرحیم مہمون بچوں کے لئے کلی عطا فرحیم ان کو دور کرنے کی صلاحیت خدا سے زیادہ کسی اور کے پاس نہیں ہے اور آزمائش کبھی کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی کبھی انسان کے آزمائش زیادہ لبی ہو جاتی ہے تو اس میں گھبانا نہیں چاہیے خدا اپنے اسی بگدے کو مقام آزمائش میں کھڑا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے جس کی پرواہ ہوتی اسی کو مقام آزمائش میں کھڑا کرتا ہے اس لیے کہ سونے کے رنگ کو نکھارنے کے لیے اسے تپایا جاتا ہے سونے کا رنگ جبھی نکھرتا ہے جب اس کو تپایا جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کچھ آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں تو آزمائشوں کے بڑھنے پہ اس کو عبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے بلکہ یقین رکھنا چاہیے جس نے ہمیں یہ آزمائش کے منزل میں کھڑا کیا ہے وہی اس میں ہمیں کامیاب بھی کرے گا افراتون حکیم تھا اس نے ایک نظریہ پروش کیا اس کا نظریہ یہ ہے کہ زمین گھرا ہے زمین جو ہے وہ گول ہے اور سماوات جو ہے آسمانے وہ کمانے ہیں اور انسان ٹارگیٹ ہے حادثات تیر ہیں اور اللہ چلانے والا ہے زمین گول ہے گھنگر کے وہی آتے ہیں سماوات کمانے ہیں اور حادثات جو انسان پہ آتے ہیں یہ تیر ہیں اور اللہ چلانے والا ہے تو اس عالم میں کرسنے کا این المفرق کہاں جائے انسان کس جگہ جائے انسان بچنے کا کیا راستہ ہے زمین سے بھوم پھر کے وہی آنا ہے چلانے والا اللہ ہے تو معصوم سے جب اس پارے میں معلوم کیا گیا تو معصوم نے فرمایا ففر روئے اللہ تو تم اللہ کی طرف بھاگو جب کبھی ایسا ہو تو تم اللہ کی طرف جاؤ آپ نے دیکھا ہوا کہ جب بہت ہوشیار شکاری ہوتا ہے شکار کے پیچھے اس وقت تک دورتا ہے جب تک شکار دورتی رہتی ہے اور جب وہ شکار دورتے دورتے تھک جائے اور واپس آنے لگے تو پھر اس کا تیرو کمانڈ ڈھیلا ہو جاتا ہے اور جب وہ پلٹ آتے ہیں تو پھر اس کو مارتے ہیں مارنے ہی کوشش نہیں کلتا پکرتا بلکہ اس کو پکڑنے ہی کوشش کرتا ہے اور جب پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کو مارتا نہیں ہے پالتا ہے خدا بھی کہتا ہے میری بارگاہ سے جتنا بھاگو گے حادثے آتے رہیں گے جب پلٹ کے میری بارگاہ میں آ جاؤ گے تو ماروں گا نہیں پال رہوں گا سلوات بیجے محمد علیہ وآلہ اللہ محمد علیہ وآلہ اللہ محمد علیہ وآلہ تو ادھر آو گے پلٹ کے آو گے تو ہم جو ہے ہماری مشکلات پہل کرنے کا بہت زیادہ صلیت رکھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان مولا متقیان غالب علیہ وآلہ کل غالب علیہ وآلہ ابن ابھی تعلیب علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ انسان جب زندگی ہوتی ہے جو حیات ہوتی ہے اس حیات میں اس زندگی میں انسان کے لئے ضروری ہوتا ہے تو سوچیں سمجھیں کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے دور رہتا ہے اللہ کی بارگاہ سے جو الگ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے مشکلات اور زیادہ خرید ہو جاتے ہیں اور جب انسان اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹ کے آتا ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف چلا جاتا ہے تو مشکلات کم ہو جاتی ہیں مولا فرماتے ہیں کلو علم لیسا فی القردانس زہا وکلو سر جا بدل اس میں شاہا ہر وہ علم جو کاغس پہ لکھا نہیں جاتا وہ برباد ہو جاتا ہے جس کو یاد ہے یا وہ بھول جاتا ہے یا وہ یاد کیا ہوا انسان چلا جاتا ہے اگر اس کو تحریر میں لاتے ہیں تو پھر وہ باقی رہتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسان موت کے آگوش میں سو جاتا ہے تو اس کے نام عامل کو بند کر دیا جاتا ہے اس کے نام عامل کو بند کر دیا جاتا ہے لیکن یہ کرانے پروردگار ہے کہ کچھ خوش قسمت ایسے ہیں جن کا نام عامل بعد مرنے کے بھی مسلسل جاری رہتا ہے بے شوق ماشاءاللہ جی ان کا نام عامل بند نہیں ہوتا وہ بعد مرنے کے بھی مسلسل جاری رہتا ہے یہ کون خوش قسمت ہے حضور خطی مرتبت نے ان کا نام لیا ہے ان کے بارے میں بتایا علامتیں بتائی ہیں فرماتے ہیں کہ پہلا وہ ہے منح فرابیرہ جس نے ایک کوہاں کھودا اور لوگوں نے اس سے پانی پینا شروع کیا جب تک وہ کوہاں رہے گا نام عامل میں نیکیاں لکھی جاتے گی کوہاں تو آج کل ہوتا نہیں ہے اور سبیل لگانا پانی پیانا اگر کسی نے سبیل لگائی ایسی کہ لوگ پانی پیئیں اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ صرف مسلمان پیئیں اسلام کا سینہ اتنا چھوڑا ہے کہ یہ در حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لئے یہاں کوئی تنگ نظری نہیں ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ سینے کو کشادہ رکھتے ہیں کہ یہاں یہ شرط نہیں کہ مسلمان پیئے کوئی پیئے انسان پیئے حتیٰ کہ جانبوں بھی پیئے جانبوں میں بھی یہ شرط نہیں کہ حلال گوشت ہو کوئی بھی پیئے ان کے پینے کی وجہ سے اس کا سواب بنانے والے کے نام عمل میں لکھا جاتا رہا ہے ایک یہ خوش خسمت ہے دوسرا بتاؤں من کتبہ مصحفان جس نے کتاب لکھ دی ایسی کتاب لکھ دی کہ جس سے لوگ اپنی زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لئے ہدایت پا رہے ہوں بے شاکت ماشاء اللہ جی اور کیا آپ نے جس نے کتاب لکھ دی جس نے کتاب لکھ دی وہ بھی جو ہے اس کے نام عمل میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں اس کے بعد تیسرا وہ ہے مم بنا مسجدہ جس نے ایک مسجد بنوائی جب تک اس میں نماز پڑھنے والے نمازی نماز پڑھتے رہتے ہیں تب تک اس کے لئے نام عمل میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں سب کا سواب ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے بھی سواب ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے من کتبہ مصحفہ من بنا مسجدہ اس کے بعد فرماتے ہیں من خلفا ولد السالح جو اپنے مرنے کے بعد ایک ایسا بیٹا چھوڑ کے جائے جو نیک ہو جو اچھا ہو صالح ہو تو جو وہ عمل نیکی کا کرے گا تو اس نیکی کا بدلہ اس کو بھی دیا جائے گا کہ جس کا وہ بیٹا ہے سمجھا کواں کھوڑ دے پانی پیتے رہے لوگ تو جب تک وہ کواں رہے گا اس وقت تک اس کے نامے میں منیکیاں رہیں گی ہم نے تاریخ میں دیکھا ایک زمانہ تھا ایک نبی آیا اپنی زوجہ کے ساتھ آیا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور اس بچے کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑا جس کا نام ہے قرآن میں وادی غیر زی ذرا وہاں کچھ نہیں تھا اریالی نہیں تھی وہاں چھوڑ کے چلے گئے بچہ پیاسا ہوا ماں پیچین ہوئی صفا و مروہ کے درمیان اس کے بعد دیکھا کچھ دیر کے بعد پرندے اترنے لگے دیکھا کیا ہوا ایک بچے کی ایڑیوں کی رگڑ سے ایک چشمہ پیدا ہوا وہ چشمے کو جب بہنا شروع ہوا بہتے بہتے جب پہت تولانی ہوا تو ماں نے کہا زمزم زمزم کے معنی رک جا رک جا اس کو رک گیا وہاں پہ ایک چشمہ ہے اب اس کا نام بھی زمزم پڑ گیا اور مسلسل جو ہے مسلمان اس سے پانی پیتے رہے اور ایک زمانہ آیا کہ کچھ لوگوں نے شرارت سے وہ زمزم بند کر دیا اب وہ زمزم بند ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے پریشان ہوئی کہ پانی کہاں ملے تک مجاہد اٹھا اس نے زمزم تلاش کیا اور اس مجاہد نے زمزم تلاش کیا کمے کو دوبارہ کھودا اور زمزم کا پانی نکالا طبقہ نکالا ہوا پانی آج تک چل رہا ہے نہیں پوچھیں گے یہ مجاہد کون ہے اس مجاہد کا نام ابو طالب ہے اس مجاہد کا نام ابو طالب ہے آج تک مسلمان جاتے ہیں برحج کرتے ہیں حمرہ کرتے ہیں واپس آتے ہیں تبرک کے طور پر زمزم لے کے آتے ہیں کہا ہے بھائی زمزم کیا ہے آبِ شفا ہے زمزم پی رہے ہیں تبرک ببٹھ رہا ہے میں نے کہا کہ ہاتھ جوڑ کے مسلمانوں عجب ستم ذریفی ہیں آپ نے خدیجہ کے نمک کا حق تو ادا نہ کیا کم سے کم ابو طالب کے پاری کا حق ہی ہے محمد آلِ محمد من کا طلب و صحفہ جس نے کتاب لکھ دی آج تک دیکھئے قرآن کے بعد جو سب سے اہم کتاب ہے تحت قلام الخالق فوق قلام البشر کس کی لکھی ہوئی ہے اس کا نام ہے نحج البلاغہ نحج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں میں تو یہ سوچ کے کہ علی نے کہا ہے نون مسلمانوں میں جب پڑھا کہ جب میں نے نحج البلاغہ کا خطبہ پڑھا حضور پڑھنے کے بعد جب دیکھا خلقت کے بارے میری نے فرمایا تو میں نے یہ سوچا کہ یا تو یہ دنیا علی نے بنائی یا جب یہ بن رہی تھی تو علی دیکھ رہے تھے مات الشافعی لمدری علیہ نبہو او ربہ اللہ شافعی مرتے مر گئے یہ نہ پہچان سکے اللہ ان کا رب ہے علیہ ان کے رب ہے بارت تو یہ کتاب لکھی قیامت تک جو ہے چلتا سلسلہ رہا من بنا مسجدہ جس نے ایک مسجد بنائی پیغمبر اسلام نے اپنے صحاب کو ساتھ مل کے مسجد نبوی بنائی قیامت تک کے لئے مسجد نبوی ہے جس نے ملد سالے چھوڑا ابو طالب سے زیادہ خوش قسمت کوئی ہے کہ جس نے ایسام نیک بیٹا دنیا میں چھوڑا کہ جو خود بھی ولی ہے اور جو اس کی بلایت کا اقرار کرے وہ بھی کبھی کبھی ولی ہو جائے ایک سوال بھی جو محمد والے محمد متعید ہو کہ ایک سلوات پڑے مل کر محمد والے محمد یہ باتیں تو میں نے آپ کی تھرکندور کرنے کے لئے کہیں آگے سنیئے اس کے بعد ایک اور خوش قسمت ہے جس کا نام عمل بند نہیں ہوتا ایک خوش قسمت کا اور ہے وہ کون ہے وہ ہے وہ ظائر حسین جو امام حسین کی زیارت کے لئے جائے دیکھیں انسان کی اہمیت جو بڑھتی ہے اس کی سیکورٹی بھی بڑھ جاتی ہے ایک جو ہے مہینے کا ممبر جو مہلے کا ممبر ہے اس کی سیکورٹی کچھ اور ہے ایمیلے ہو گیا سیکورٹی اور بڑھ گئی منسٹر ہو گیا سیکورٹی اور بڑھ گئی پرائی منسٹر ہو گیا سیکورٹی اور بڑھ گئی صدر مملکت ہو گیا سیکورٹی اور بڑھ گئی تو جب جانے والے جو ہے اللہ کے نظر میں جن کی اہمیت بڑھتی جاتی ان کی سیکورٹی بڑھتی جاتی ہے ہم نے خود دیکھا ہے کہ جب کوئی حش پہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چار ہزار فرشتے حفاظت کے لیے جاتے ہیں اور جب تک واپس نہیں آتا وہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں اب جو ادھر جانا نہیں ہے کچھ اور بیان کرنا ہے چار ہزار فرشتے زارت خانہ کعبہ کی طرف جانے والے اس ظاہر کے ساتھ ساتھ محافظ بن کے جاتے ہیں لیکن جب یہ انسان نبی کے نواسے کی زارت کے لیے جاتا ہے تو یہ دس گناہ ہو جاتی چالیس ہزار فرشتے ساتھ میں ہوتے ہیں یہ چالیس ہزار فرشتے ساتھ میں ہوتے ہیں ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ فرشتے کو ساتھ ملے کے جا رہے ہیں آپ کیسے جا رہے ہیں راستے میں شرورت نہ کریں ہونا فرشتے بھی گواہ ہوتے ہیں زارت کے لیے گئے وہ فرشتے ساتھ ساتھ ہیں سبینِ کربلا پہ قدم رکھا روایت میں لکھا ہے کہ جو قطرہ پسینے کہ وہاں ٹپکتا ہے اللہ اس پسینے کے قطرے سے فرشتہ بناتا ہے اور وہ فرشتہ بھی ساتھ میں رہتا ہے ذریعہ مبارک تک ساتھ میں رہتا ہے جب تک وہاں رہتا ہے انسان وہ سب ساتھ میں رہتے ہیں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ہے کیا نہیں مغفرت کے اللہ کی مفروب یہ جو جاندار عاقل والی کٹیگری میں کتنے چیزیں ہیں جو اللہ نے جاندار مخلوق بنائی ہیں اس کے تبارے سے سب سے پہلی مخلوق ہے اللہ کی کہ جس کو جو ہے اللہ نے عاقل نہیں دی ہے مگر انسان جان دی ہے وہ ہے جانور ہے کی نہیں نباتات جمادات نباتات اس کے بعد ہیوانات پھر انسان انسانوں سے بعد پھر مخلوق اللہ کی فرشتے ملائکہ بعض لوگوں نے نبی سے کہا تھا بھی تھا کہ اللہ کو اگر کسی کو نبی بنانا تھا تو کیا ضرورت ہے آپ کو نبی بنائے کے پہلے جا انسانوں کو کیوں بنایا اللہ کسی فرشتے کو نبی بناتا تو نبی نے فرمایا خدا یہ کہتا ہے کہ اگر زمین کو فرشتے بستے ہوتے تو اللہ فرشتے کو بناتا چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں اس لئے انسان کو نبی بنانا ضروری تھا جو کٹیگری فرشتے کیوں ہوتی کیوں ہوتی ہے اور جب کوئی انسان بہت اچھا کام کرتا ہے خدا کرے تمام علی والے اچھے کام کریں نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹ بولیں گے وہ قیبت کریں گے ہے کہ نہیں علی والا بگر Whoo نہیں ہو سکتا جس کے پیچھے نماز پڑے اسی کی جیبت کرے اس انھ نہیں ہو سکتا ہوتا ہے کبھی ہو سکتا ہے اگر ہوتا تو علی والا نہیں ہے علی والا کبھی واجبات تک کٹ کرے یہ نہیں ہو سکتا واجبات کو تک کرنے والے نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا میرے پاس دلیل ہے جنابِ مسلم جب آئے تھے کوفے میں حضرتِ مسلم کو جو ہے گرفتاری کے لیے ابن ازاد نے حکم جاری کر دیا حکم جاری کر دیا کہ مسلم کو گرفتار کر کے لاؤں تو اس کا غلام مسلم کو ڈھونتا رہا رات پر ڈھونتا رہا تلاش کرتا رہا اور اس کے بعد جب نہ ملے تو صبح کو اس نے مسجدِ کوفہ سے ایک شخص کو پکڑا پکڑ کے لاکے ابن ازاد کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا ابن ازاد سے کہ مسلم تو نہیں ملے لیکن ایک علی کا چاہنے والا مل گیا ابن ازاد سے کیا کہا مسلم نہیں ملے مگر یہ علی کا چاہنے والا مل گیا ابن ازاد نے کہا بھئی یہ علی کا چاہنے والا تمہیں کسے پتا چلا ہے کیا کسی نے مخبری کی ہے کیا کسی نے تمہیں مخبری کی کہ نہیں ہے مخبری نہیں کی پہلے سے اس کو جانتے ہو کہنے پہلے سے بھی نہیں جانتا ہو گفتگو کی ہوگی راجبر میں کبھی تو باتوں باتوں میں پتا چل جاتا ہے اس لیے کہ شیعت وہ ہے کہ جو خود بخود مہد جاتی ہے ولاعی علی وہ ہے جو خود بخود مہدنے لگتی ہے مشکون اس کے بے بویت نہ آکے اتار بے بویت مشک وہی ہوتی ہے جو خود بخود خوشبو دیتی ہے نہ کہ بیچنے والا کہیں کہ یہ مشک ہے تو علی کی محبت جو ہے وہ خود بخود کہیں کہیں وہ مہد جاتی ہے اس کی مہد آ جاتی ہے کبھی کردار سے کبھی سیرت سے کبھی زبان سے کبھی زبان سے زبان سے اگر نہ مہد تو ولاعی علی ہی نہیں ہے اگرنا میں کہے تو علی نہیں ہے کہا کہ بات کر رہا ہوگا بات بات میں کچھ بات آگئی ہوگی کہا نہیں کہا تھا تو نام بتایا ہوگا اس لیے کہ نام سے بھی پتا جاتا ہے یہ کون ہے کدھر والا ہے کہا نام بھی نہیں بتایا کہا سن بھائی رات بھر نہ میں اس سے بات کیا نہ اس نے مجھ سے بات کیا میں بھی خاموشی سے مسجد کے کونے میں بیٹا رہا پہلے سے کسی نے مجھے مخبری بھی نہیں کی پہلے سے میں جانتا بھی نہیں ہوں پوری رات کونے میں کھڑے ہو کر یہ عبادت کرتا رہا نہ اس نے بات کی نہ میں نے بات کی لیکن مجھے یقین ہے کہ علی کا چاہنے والا ہے ابنے ذات نے پوچھا تجھے کیسے یقین ہوا کہ رات پر اس نے اتنی نمازیں پڑھیں کہ وہ نمازیں یہ علی پڑھ سکتے ہیں یہ علی والا پڑھ سکتے ہیں رات پر اس نے اس خدر عبادت کی ہے اس مخلصانہ اندعان عبادت کی ہے کہ وہ یا علی کر سکتے ہیں یا علی والا کا سکتا ہے آپ کو معلوم فرشتہ ہوتا ہے آپ فرشتے کو دیتے ہیں کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے مجھے مجھے کورا عقین ہے میں اس نظر رکھتا ہوں علی والا کی طرف سے اتنا خوبصورت جوان کوئی نہیں ہے جتنا محبہ علی ہوگا اتنا خوبصورت کردار کہیں نہیں جتنا محبہ علی کے پاس ہے اتنا پاکیزہ دل کہیں نہیں جتنا محبہ علی کے پاس ہے اس دل میں علی نہیں رہتے جہاں گندگی رہتی ہے اس دل میں علی نہیں رہتے کہ جہاں برائیاں رہتی ہیں غیبت گندگی ہے حسد گندگی ہے برائیاں گندگی ہیں جھوٹ گندگی ہے قرآن کہتا ہے ویس اہلِ بیت کے قریب نہیں آسکتا اگر تمہیں اہلِ بیت کے قریب جانا آئی ہے اہلِ بیت کو اپنے قریب لانا ہے تو پہلے نجاستوں سے پاک ہو جاؤ پہلے اپنے مزاج کو پاک کرو اس لیے قرآن نے یہی کہا ہے قدر فلاہ منددک کا پاکیزہ وہی ہے کامیہ وہی ہے جو اپنے نفس کو پاک کر لے نفس کو پاک کر لے ہاتھ کو پاک کرنے کی بات نہیں ہے نفس کو پاک کر لے نفس پاک ہوگا تو نفس پاک ہوگا تو پیشاز بودا خود پاک ہوگا نمزاز پاک ہوگا زبان پاک ہوگی نفس پاک ہوگا خون پاک ہوگا نفس پاک ہوگا فکر پاک ہوگی نفس پاک ہوگی نفس پاک ہوگی نفس پاک ہوگی نفس پاک ہوگا یا رسول اللہ نعرہِ حیدری نعرہِ صلوات اللہ محصر اللہ محصر ماشاءاللہ فرشتہ کوئی دنسان کبھی کوئی اچھا کام کرے بہت اچھا کام کرے کرنا چاہیے آپ سے زیادہ کس کا حق ہے اچھا کام کرنے کا آپ کو پتا ہے قرآن مجید کی ایک آئی غریمہ پڑھی جاتی ہے من جاہا بالحسرت فلو شروم صالحا جو ایک نیکی کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کو دس ملتی ہے سنائے گا سنائے گا سب کو نہیں ملتی سب کو نہیں ملتی پانچوں نام سے کسی نے پوچھا کہ ایک کی دس کس کو ملتی تو کہا اس کو ملتی جس کے دل میں ہماری ورایت پائی جائے آپ صدق اس کو حق ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نیکیہ کریں خدا کی بارگاہ میں نیکیہ کریں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اس طرح پیشوں کے جیسا خدا چاہتا ہے اور یہ یاد رکھیے گا قیامت کے دن دو دشمن ہوں گے ایک حسین کا دشمن ہے خدا کا دشمن یاد رکھیے گا خدا کے دشمن کو حسین ماف نہیں کریں گے حسین کے دشمن کو خدا ماف نہیں کریں گے دو دو دشمن ہوں گے آپ یہ یاد رکھیے گا فرشتہ جب کوئی انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے تعلیم پر کیا کہتے ہیں یہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے ہائے کہ نہیں میں آپ کو قرآن سے درید دے رہتا ہوں ایک نبی تھے بہت خوبصورت تھے جب وہ گزارے گئے ان کے گردار ان کی صیرت کو دے کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹا لی دیکھویں گلے کٹتے کے کٹتی انگلیاں یہ تو خدا جانے زلیخہ دیکھ لیتی گر کبھی صورت محمد کی ہاں 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 ملکہ کریم ہے تو کسی انسان کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو جاں کہتے ہیں ملک فرشتہ لیکن آپ کو پتا ہے فرشتہ محکوم فرشتہ انسان کے لیے محکوم ہے انسان مخدوم ملائکہ ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ فرشتے کے دروازے پہ کوئی انسان کھڑا ہو کبھی آپ نے دیکھا جبرائیل کی دوڑی پہ کوئی انسان جا کے کھڑا ہو کوئی حادث کے لیے لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے دوڑی پہ جبرائیل آگے کھڑے ہیں انسان کی دوڑی پہ جبرائیل میکائے اسرافیل اسرائیل جتنے بھی یہ سب آگے کھڑے ہیں انسانوں کی دوڑیوں پہ فرشتے ملے فرشتوں کی دوڑی پہ انسان نہیں ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان افضل المخلوقات ہے اشرف المخلوقات ہے فرشتہ افضل ترین ہے لیکن انسان سے افضل نہیں ہے جب کبھی ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگایا میں اور دوسری ترین دوں گا اس کے لئے چھڑے ایمان ہیں مجعفر سعید صلی اللہ علیہ وسلم چھڑے ایمان کی خدمت میں ایک شخص آیا کہنا ہے امالائکہ افضل امبنی آدم یا یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ ملائکہ افضل ہیں کہ بنی آدم اور یہ جواب ان کے علاوہ کوئی دل بھی نہیں سکتا کسی لیکن انہوں نے کہا فرشتوں نے تسبیح ہم سے سیکھی تھے کہ فرشتے افضل ہیں یا بنی آدم تو ایمان ہیں چھڑے ایمان نے درو فرمایا سنو اللہ نے جانور پیدا کیے ان کے اندر عقل نہیں رکھی خواہش رکھی ہے کھانے کی خواہش سونے کی خواہش چلنے کی خواہش اور بہت سارے خواہش آتے جانور کے اندر عقل نہیں رکھی خواہش رکھی ہے اور اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں فرشتوں کے اندر خواہش نہیں رکھی عطل رکھی ہے ایک جبلہ کہوں آپ جو اس کو سمجھ پائے گے میں آپ یقین ہے کہ آپ تک ہو جائے گی بات فرشتوں کو اللہ نے یہ ملکہ دیا ہی نہیں کہ وہ گناہ کریں ان کے اندر یہ ملکہ پیدا نہیں کیا گیا ان کے اندر یہ ملکہ نہیں پیدا کیا گیا تو فرشتے معصوم ہوئے اچھا بتائیے چودہ معصوم جو ہے وہ بھی معصوم ہیں فرشتے معصوم ہیں دونوں کی عصبت میں فرق کیا ہے دونوں کی عصبت میں فرق کیا ہے فرشتے بھی گناہ نہیں کرتے اہلِ بید رحمہ السلام بھی نہیں کرتے یہ بھی معصوم وہ بھی معصوم فرشتے گناہ نہیں کر سکتے اس لئے معصوم ہیں اہلِ بید گناہ نہیں کرتے اس لئے معصوم ہیں سلام علیہ محمد وآلہ محمد کہا کہ فرشتوں کا اللہ نے پیدا کیا ان کے پاس صرف عقل ہے ان کے پاس خواہش نہیں ہے اس نے سوال کیا کیا تھا فرشتے افضل ہیں یا بنی آدم آدم کے بیٹے تو انہوں نے کہا اللہ نے جانور پیدا کیے ان کے پاس خواہشات ہیں عقل نہیں ہیں فرشتے پیدا کیے عقل ہے خواہشات نہیں ہیں لیکن انسان نے دونوں چیزیں رکھی ہیں خواہشات بھی ہیں اور عقل بھی ہیں آپ کیسے پتہ جائے فرشتے افضل ہیں کہ انسان تمام نے فرمایا سنو جس کی عقل خواہش پہ غالب آ جائے وہ فرشتوں سے افضل ہے اور جس کی خواہش عقل پہ غالب آ جائے وہ جانوروں سے پتہ رہے ہیں آپ سمجھے نہیں عقل اور خواہش دونوں کو برابر رکھنا پڑتا ہے اگر عقل خواہش پہ غالب آ جائی تو انسان فرشتوں سے افضل ہے اور اگر خواہش عقل پہ غالب آ جائی تو قرآن کیا کہتا ہے قرآن نے کہا تم لوگوں کو جب دیکھو گے تو ان کی ایکٹیمٹیز سے یہ لگے گا کہ جیسے وہ جہنم کے لئے پیدا کیے گی ان کے بھولنے کا انداز ان کے چلنے کا انداز اتنا مغرور ہوگا کہ لئے کہ جہنم کے لئے پیدا کیے گے بہت سارے جنات میں سے بھی ہیں بہت سارے انسانوں میں سے بھی ہیں وجہ کیا بتائی قرآن نے قرآن نے وجہ کیا بتائی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ان کے پاس دل ہے دل میں یقی میں رکھتے ان کے پاس کان ہے کانوں سے سنتے نہیں دہرہ لیجئے ان کے پاس دل ہے دل میں یقی نہیں رکھتے ان کے پاس آنکھیں ہیں آنکھوں سے دیکھتے نہیں ان کے پاس کان ہے کانوں سے سمجھے کی نہیں سمجھے دل میں یقین ہی رکھتے آنکھوں سے دیکھتے نہیں کانوں سے سنتے نہیں اولائے کا کلنام یہ ایسے ہو گئے جیسے جانور بلہ مزل اس سے بھی بتر ہو گئے یہ سب قافل ہیں اب کوئی ایسا منظر بتائیے پروردگار علم آکے ہیں تو جسان دیکھتے ہی ہے نا کان ہے تو جسان سنتے ہی ہے نا دل ہے تو جسان سوچتے ہی ہے نا لیکن پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ یہ سوچتے نہیں یہ دیکھتے نہیں یہ سنتے نہیں کانے سوچتے تو ہیں یقین تو رکھتے لیکن جو میں دکھانا چاہتا وہ نہیں دیکھتے جو میں سنانا چاہتا وہ نہیں سنتے جس پہ میں یقین رکھانا چاہتا وہ نہیں رکھتے پروردگار وہ کیا ہے کہ وہ بند کمرے کی بات نہیں ہے آئے وہ تو کھلے میدان کی بات ہے نبی کے ہاتھوں پر مولا کو اٹھا گے کہا من کو تو مولا ہو فہاد علی المولا علی تمہارے مولا دل میں یقین بھی کرو آنکھوں سے دیکھ بھی مولا کو اٹھا گے تو آپ اندرہ لگائیے جب کبھی کسی کی تعریف کی جاتی ہے کسی کی صفت بیان کی جاتی ہے تو اس کو فرشتے سے تعبیر کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں آپ کی تمنہ ہے کہ آپ فرشتے ہو جائیں بتائیے آپ کی تمنہ ہے کہ آپ فرشتے ہو جائیں ہے نا بہت سارے انسان کی ساتھ جب فرشتے کی بات ہوتی لوگ سے کاش میں فرشتہ ہوتا ہے کہ نہیں کاش میں فرشتہ ہوتا اگر آپ فرشتے ہوتے تو یا رکو میں ہوتے یا سجدے میں ہوتے یا قیام میں ہوتے یا ذکر میں ہوتے ہے کہ نہیں آپ انسان ہے اس لیے ایک ہی وقت میں رکو بھی کرتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں قیام بھی کرتے ہیں سجد بھی کرتے ہیں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں تو کہلیں کہ کاش میں فرشتہ ہوتا لیکن آپ نے کبھی یہ سنا کہ فرشتہ کیا سوچتا ہے یہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے آپ نے اس کو سنیے گا ماشاءاللہ جی کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ فرشتہ کیا سوچتا ہے فرشتہ میں بہت سارے فرشتہ کی بات نہیں کروں گا جو سردار اور ملائکہ ان کی بات کرتے ہیں سردار اور ملائکہ کون ہے حضرت جبرائیل پہلے تمہیں بتاؤں جبرائیل کے تعرف میں جبرائیل پیغمبر کے پاس آتے جاتے تھے امین وحی امین وحی اللہ کو بھی اتنا اعتبار تھا کہ جیسا دوں گا ویسا پہنچائے گا نبی کو بھی بہت اعتبار تھا کہ جیسا لائے گا ویسا دے گا امین وحی جبرائیل امین وحی فرشتوں میں سب سے افضل سب کے سردار رہنے کی جگہ صدرت المنتقہ جو سب سے بلند جگہ ہے ایک نہیں ملائکہ جو ہے پہلے آسمان کے ہوں دوسرے آسمان کے ہوں تیسرے آسمان کے ہوں میں تعداد بتا دیتا ہوں تھوڑی دیر میں کی بچ دیکھ ہلکی سی تعداد بتا دیتا ہوں فرشتوں کی تعداد آپ غور کریں جو اززبرات کے لابہ ہیں چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی مملکت سمجھئے گا جناب جبرائیل کی مملکت ماشاءاللہ کہ لیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہیں تو امام نے فرمایا کہ انسانوں سے دس گناہ زیادہ جانور ہیں دنیا میں ماشاءاللہ ان سے دس گناہ زیادہ جنگل کے جانور ہیں ان سے دس گناہ زیادہ پرندے ہیں اب آپ ملٹی پلائے کرتے رہیے ان سے دس گناہ زیادہ ہشرات الارض ہیں ان سے دس گناہ زیادہ دریا کے جانور ہیں ان سے دس گناہ زیادہ خلاوں کے فرشتے ہیں ان سے دس گناہ زیادہ فضاؤں کے فرشتے ہیں ان سے دس گناہ زیادہ پہلے آسمان کے فرشتے ہیں ان سے دس گناہ زیادہ دوسرے آسمان کے فرشتے ہیں اس طرح سے مولا نے ان کی تعداد بتائی ان کی تعداد بتائی اتنی بڑی تعداد کی سرداری ہے جناب جبرائیل کے پاس اتنی بڑی تعداد کی سرداری ہے جناب جبرائیل کے پاس جبرائیل ابھی تشریف لائے خدمتیں پیغمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو ہو رہی ہے وہاں کی باتیں یہاں ہو رہی ہیں ہے کہ نہیں وہ جو باتیں وہاں رکھی ہوئی ہیں وہ لے کے آئے ہیں نبی کو بتا رہے ہیں اللہ یہ کہتا ہے اللہ یہ کہتا ہے نبی سن رہے ہیں کتنی دیر میں بزم پیغمبر میں ایک گھر سے ایک شخصیت نکلی گھر کا تعرف کراؤں اس گھر سے نکلی جس گھر کا دروازہ مسجد کے سہن میں کھلا رہا اور نکلنے کے بعد بزم پیغمبر میں خرامہ خرامہ بڑھے بڑھنے کے بعد سلام کیا عمر اقدم جوانی کی ہے اقدم جوانی کی عمر ہے جبرائیل نے جیسے ہی آتے ہوئے سامنے سے مولا کائنات کو دیکھا جیسے ہی علی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فوراً سر تا قدم استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے اتنی بڑی مملکت کا مالک ہے سر تا قدم استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے نبی نے مسکرائے کہ پوچھا جبرائیل اس جوان کے استقبال جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ان کا میرے اوپر ایک حق ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر ان کا احترام واجب ہے کہ وہ کیا ہے کہ یہ میرے استاد ہے میں ان کا شاگرد ہوں یہ میرے استاد ہے میں ان کا شاگرد ہوں اور وہ بھی ایسا مرالہ کہ اگر یہ نہ بتاتے تو نہ میں خود کو پہچانتا نہ خدا کو پہچانتا کہ ہوا کیا تھا کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد اللہ نے پوچھا بتاؤ جبرائیل تم کون ہو اور میں کون ہوں تو میں کیا جواب دیتا میں نے کہا پروردگار انتا انتا وانا آنا تو تو ہے بھے میں ہوں میں جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ خدا کون ہے تو پھر انہوں نے مجھے بتایا تھا جبرائیل ایسے نہیں کہتے بلکہ یہ کہو تو رب پہ جلیل ہے میں عبد زلیل ہوں میرا نام جبرائیل ہے جب مجھے پیدا کیا جب مجھے پیدا کیا جب میں خلق ہوا تب اللہ نے مجھ سے پوچھا جبرائیل تم کون میں کون میں نے کہا تو تو اور میں میں انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں جواب اس کا یہ ہے کہ کہ دو تو رب جلیل میں تیرا نام جو ہے تو رب جلیل ہے اور میں عبد زلیل ہوں میرا نام جبرائیل ہے انہوں نے بتایا تو میں نے خدا کو پہچانا انہوں نے بتایا تو میں نے خود کو پہچانا بیغمبر مسکرا کے بولے عمر کتنی ہے کتنی ایس ہے جبرائیل تمہاری ارے بہت پرانی بات کر رہے ہو اس وقت جو ہے انہوں نے بتایا تھا کہ ایس تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن ایک ستارہ تیس ہزار سال کے بعد نکرتا ہے اور میں نے اسے تیس ہزار پا تیس ہزار مرتبہ دیکھا ہے اب اندادہ رگاوالی کہاں سے لوگوں کے مدرگاہ تریے آآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآ موسیقی یہ ستارہ تیس ہزار سال بعد نکلتا ہے میں نے اس کی زہرت تیس ہزار بار کی ہے اب لگائیے اندازہ لگائیے اب اندازہ لگائیے اسی لیے تو کہتے ہیں علی عالمِ ارواع میں لی مظہر اللہ جائب علی ناسود میں مظہر اللہ جائب علی لہوت میں مظہر اللہ جائب یہ جبرائی جن کو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا ہے نبی یہ خدمت بیٹھے بیٹھے کہنے لیے یا رسول اللہ بہت ہوں جو چاہتا ہوں میں نے کہا اس کو بعد میں بھی سنئے گا کبھی موقع ملے کہنے لیے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے میری تمنہ یہ ہے دیکھیں یہ انیورسٹی ہے یہ امام حسین کی مئلیس یہ انیورسٹی ہے یہاں ہر مزاج کا طالب علم ہوتا ہے ہر مزاج کا طالب علم ہوتا ہے اور ہر مزاج کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ تو حسین ابن علی کا کرم ہے کہ اس میں امام حسین کے نام پر آدم کبھی ذکر ہوتا ہے امام نوم کبھی ذکر ہوتا ہے ابراہیم کبھی ذکر ہوتا ہے یہ مطلب فکر جو انسان کی ہے یہاں ہر مطلب فکر کا ہوتا ہے اور دیکھیں جب کلاسز میں جاتے ہیں کلاس ریفرینڈ ہوتے ہیں دسویں کلاس کے بچے کو اگر تیسری میں بٹھایا جائے اس کا مطلب بارباد ہوگا پاتھویں کلاس والے کو دسویں بٹھایا جائے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن یہ حسین کے کرم ہے یہاں گریجویٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور انگریجویٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں سب کو سمجھ میں آتا ہے یہ اتنا مکمل کے جو ہے کلاس ہے کہ یہاں سب کو سمجھ میں آتا ہے یہ حسین کے کرم ہے کہہ رہا ہے یہاں رسول اللہ میری خواہش یہ ہے اے کاش میں بھی انسان ہوتا ہوں دیکھیں آپ سمجھیں جبرائیب کہہ رہے ہیں اے کاش یہ جبرائیب کون ہے یہ ان فرشتوں کے ساتھ تھے جنہوں نے بارگاہ الہی میں آدم کی خلقت کے وقت یہ کہا تھا کہ پروردگار تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو خوریزی کرے گا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا قرآن میں ہے کیا نہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں آدم کی خلقت کے وقت یہ کہا تھا پروردگار تو اسے بنا رہا ہے جو زمین پر خوریزی کرے گا اس خوریزی کرے گا کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کو خوریزی پسند نہیں ہے ہے کنی قرآن کی روشنی میں فرشتوں کو خوریزی پسند نہیں ہے انہوں جیبراہیل بھی تھے جو فرشتی تھے اس کا جواب اللہ نے دیا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے سمجھ مائ comentários فرشتوں کو خوریزی پسند نہیں ہے یہ قرآن شاہد ہے ان کے سواق جواب پر اس میں جیبراہیل بھی تھے آدم دنیا میں آگئے نسل آدم آگے بڑھی زمانے گزرتے رہے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء چلے گئے آخری نبی آگئے ان کے ساتھ میں جو ہے مشرقین نے جھڑا کیا لڑائیاں ہونے لگیں ہوتے ہوتے ایک دوسری لڑائی جو تھی اسلام کی اس کا لعب ہے جنگ اہد جنگ اہد میں پیغمبر اسلام کے ساتھ جو لڑنے والے تھے پیغمبر کے ساتھ جو لڑنے والے تھے ان میں سے ایک نبی کا صحابی دوڑتا ہوا نبی کی خدمت میں آیا اور کہتا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی تو نبی نے کہا اچھا وہ جو کھجور کی ٹہنی پڑھئی ہے اس کو اٹھاؤ کھجور کی ٹہنی اٹھائی اور نبی نے کہا یہ لو تلوار نہیں معلوم آپ کا سمع کہیے لو تلوار اس نے دیکھا وہ جو کھجور کی ٹہنی ہے وہ تلوار بن گئی یہ اجاز پیغمبر ہے نبی کا اجاز ہے نبی نے کہا یہ لو تلوار انہوں تلوار لی اور چلے گئے میدان میں جنگ کے لیے اسی جنگ میں کچھ دیر کے بعد مولا متقیان تشریف لائے اور انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی میری تلوار ٹوٹ گئی یا رسول اللہ کہیے اٹھائیے تہنی اٹھائیے اور دے دیجئے تلوار بنا کر لیکن نبی خاموش ہے علی کہتے ہیں میری تلوار ٹوٹ گئی نبی خاموش ہے کوئی جواب نہیں دیا پروٹ نکالِ عالم کے نبی جواب نہیں دے رہے ہیں نہ منع کرتے نہ ہاں کرتے ہیں کچھ منتظر ہے کسی چیز کے کچھ اتدار کر رہے ہیں یا رسول اللہ علی کو بھی سترہ تلوار دے دیجئے ان کو تو دے دی تھی جو آئے تھے علی کو کیوں نہیں دیتے کہتوے پتہ نہیں وہ میرا مجاہد تحتیار دینا میری ذمہ داری تھی یہ اس کا مجاہد ہے یہ اس کا مجاہد ہے خاموش ہے انتظار ہے کچھ دیر کے بعد فرشتہ جھومتا ہوا تلوار لے کر اتھرا صرفتار ہاتھ میں ہے لا کے ڈالے ٹلی کو نہیں دی لا کے ڈالے ٹلی کو دے نہیں دی بلکہ جب اتھرا تھا تو کچھ کہتا ہوا آیا تھا نہیں گل کیا فرشتہ تلوار کارخانِ قدرت کی بنی ہوئی تلوار جس کا نام ہے ذلفقار لے کر اتھرا ڈالے ٹلی کے ہاتھوں میں نہیں دی بلکہ دینے سے پہلے اس نے قصیدہ پڑھا لا فتح اللہ علی لا فتح اللہ علی لا صیف اللہ ذلفقار نہیں ہے علی کے جیسا کوئی جوان نہیں ہے ذلفقار کہ جیسی کوئی تلوار قصیدے پڑھتا ہوا جھومتا ہوا جب فرشتہ اترا تو میں نے ہاتھوں کو جھوڑا میاں یہ تلوار تو خون بہائے گی یہ تلوار تو گلے کٹے گی یہ تلوار تو خوریزی کرے گی آپ کو تو خوریزی پسند نہیں ہے آپ کو تو خوریزی پسند نہیں ہے اور آپ قصیدہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کمیت تلوار جب غیرِ معصوم کے ہاتھ میں وہ تو خوریزی ہے اور جب معصوم کے ہاتھ میں وہ دعائنِ عدالت ہوا کرتی ہے اللہ علی مشاء اللہ اصلاحات پڑھتے ملکہ محمد وعالی محمد اللہ علی جب غیرِ معصوم کے ہاتھوں میں جائے تو ممکنِ خوریزی ہو لیکن جب معصوم کے ہاتھوں میں ہو تو یہ عینِ عدالت ہے عینِ عدالت ہے تو یہ فرشتہ کہتا ہے کہ یعنی صلی اللہ میری خواہش یہ ہے کاش میں بھی انسان ہوتا تو اب نبی نے پوچھیں گے کیوں تو پیغمبر نے فرمایا کیوں پیغمبر نے فرمایا دیر تو نہیں کہ آپ ماشاء اللہ نبی نے پوچھا کیوں تو کہا کچھ ایسے عمل ہیں سبان اللہ کہ جو ہم نے دیکھے ہیں انسانوں کے یہاں پائے جاتے ہیں جن کا اتنا سواب ہے کہ فرشتے اسے حاصل نہیں کرتا تھے ماشاء اللہ اتنا سواب ہے ان کا کہ وہ ہمیں لوگ حاصل نہیں ہوتا اگر انسان ہوتے تو ہمیں بھی حاصل ہوتا تو نبی نے پوچھا گناو تو جانتے پہلی بات کیا تھی کا پہلی چیز انسانوں کے درمیان میں ہے نماز جماعت نماز جماعت کا اتنا سواب ہے کہ فرشتے بھی اسے لکھ نہیں پاتے کچھ ایسے سواب ہیں جن کو فرشتے شمار نہیں کر پاتے پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ فرشتہ بیٹا ہوا ہے ہزار ہزار عملیاں ہیں ہر عملی میں ہزار ہزار خانے ہیں جبرہی سے پوچھا بھائی کہا کے لئے بیٹے ہو جبرہی سے پوچھا یہ کہا کے لئے بیٹا ہے کہا یہ فرشتہ دریاؤں پہ کتنے قطرے گرے خشکی میں کتنے بھرتنے گرے یہ بارش کے قطروں کو شمار کرتا ہے آپ سمجھے بارش کے قطروں کو شمار کرتا ہے دریا پہ کتنے گرے خشکی میں کتنے گرے پہاڑوں پہ کتنے گرے بستی میں کتنے گرے یہ سب شمار کرتا ہے تو پوچھا کہا کوئی ایسا حساب ہے جو شمار نہیں کر پاتا تو کہا ایک حساب ہے ایک نماز جماعت میں دس سے زیادہ جب لوگ ہو جائیں اور دوسرا امت مل کر آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھیں تو یہ شمار نہیں کر پاتا ہے کہ نماز جمعات ان کے اندر پائی جاتی ہے جس کا اتنا ثواب ہے کہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا دوسری چیز یہ ہے ان کے یہاں یتیم پروری یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا اتنا ثواب ہے کہ فرشتی خواہش کرتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں جب اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو جتنے بال ہاتھ کے دیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں اس کے نام عمل میں لکھی جاتے ہیں اور برائیاں نام عمل سے مٹائی جاتی ہیں نیکیاں نہ بھی لکھی جائیں خالی برائیاں مٹا دینے کا یہ دوہت فائدہ ہے سمجھے آپ تیسری چیز ہے ہم نشینی علماء لوگوں کے درمیان میں علماء کی خدمت میں بیٹھنے کے جو سلسلہ ہے اس کی بھی اتنی اہمیت ہے ایک گھنٹہ اگر کوئی عالم کی خدمت میں کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے پریشان کرنے کے لیے نہیں کسی عالم کو پریشان کرنے کے لیے نہیں کتاب میں کچھ پڑھ لیا اس کے بعد مولانا صاحب نے اس کا کیا عمل نہیں کسی عالم کو اس کی احترام میں یہ ہے کہ اس سے زیادہ سوال بھی نہ کرو اگر وہ عاجز ہو رہا ہے تو آپ اس سے پریشان نہ کریں چھوڑ کے چلے جائیں جب تک وہ چاہے بیٹھیں اس کے پاس ایک گھنٹہ بیٹھیں چالیس سال کم سے کم سادہ زیادہ ستر سال کی عابد کی عبادت سے بہتر ہے کیوں ہے میں بتاتا ہوں ممت گفتن میانِ عالم و عابد چھے فرق بود تا اختیار کر دی عذیت فریق لا گفتان قلیم خوشنا بیروکونا زموچ بیسی بھی قرد کے بگیرت فریق لا پوچھا گیا عالم اور عابد میں کیا فرق ہے تاکہ ایک کا دامن پکڑ لیا جائے جواب آیا عابد اپنے کو ڈوبنے سے بچاتا ہے عالم ڈوبنے والے کو ڈوبنے سے بچاتا ہے تو ان کے یہاں علماء کے حملشینی ہیں علماء کی خدمت بیٹھتے ہیں اور علماء خدمت بیٹھ کے جو سیتے ہیں اس کا سواب ہے وہ فرشتوں کو حاصل نہیں ہوتا تیسی چیزیں دو لوگوں میں سلوح کرا دینا اگر دو لوگ لڑے ہوئے ہیں ان میں سلوح کرا دینا اس کا بہت سواب ہے سمجھے آپ نہ ایک ایک دوسرے کو لڑا دینا آپ کے سامنے کوئی عیبت کر رہا ہے کسی کی تو آپ خبرائیے نہیں آج آپ کے سامنے اس کی کر رہا ہے تل اس کے سامنے آپ کی بھی کرے گا خوش ہو جاتے ہیں نواری میرا تھوڑا ہی تو اس کی بات کر رہا ہے یہ آپ کی بات کر رہا ہے آپ کے سامنے اس کی کر رہا ہے وہ اس کے سامنے آپ کی بھی کرے گا سب سے زیادہ جو ملعون آدمی جو معاشرے میں ہیں اس کو کہتے ہیں نمام نمام وہ ہوتا ہے وہ سردگاہ سے ادھر سے لیا ادھر سے لیا ادھر سے لیا ادھر بیج دیا ان سے لی ان سے لی ان کی بات ان کو ان کی بات ان کو یہ ہے نمامی اور اکثر جو ہوتا ہے کہ جب کسی کی بات کہتا ہے دیکھو کہنا نہیں کسی سے وہ دوسرے سے کہتا ہے کہنا نہیں کسی سے پورے معاشرے پتا جاتی اور بات یہ کہنا نہیں کسی سے یہ علی باتوں کا فیل نہیں ہے سمجھے دو لوگوں میں سلو کرا دینا اگلی کتی چیزیں ہوئیں چوتھی چیز ہوئی بیمار کی آیادت جتنے قدم بیمار کی آیادت کے لیے اٹھائے جائیں اتنے قدم پہ چالیس سال کی عبادت کا سواب لکھا جاتا ہے بیمار کی آیادت ہم نے دیکھا ہے اگر آپ بیمار کی آیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اگر ممکن ہے تو پیدل جائیں اور جب جائیں تو اس طرح سے جائیں کہ جو چھوٹا والا راستہ ہے اس کے بجائے بڑے راستے سے جائیں تاکہ قدم اور زیادہ اٹھیں مولا متقیان چند مقامات ایسے ہوتی تھے جہاں اپنے جوتیاں اتار کے بھائے ہاتھ پکڑ لیتے تھے ایک یوم جمعہ نماز جمعہ کے لیے یوم جمعہ نماز جمعہ کے لیے دوسرا جب کبھی ایدہین کی نماز پڑھا جاتے تھے تو اور تیسرا جب کسی بیمار کی آیادت کے لیے جاتے تھے پوچھا گیا مولا جوتیاں کیوں داری تاکہ جوتیاں بھی میرے ثواب میں شریک نہ ہونے پاتے اگلی بات ہے ہاجیوں کو پانی پلانا اس کا ثواب اتنا ہے کہ جو فرشتوں کو حاصل ہیں تب یہ بس سمجھئے کہ آپ انسان ہیں آپ کمتر ہیں آپ کا مرتبہ بارگاہ پروردگار میں فرشتوس افضل ہے اس سے بہت ساری باتیں ہو سرسی پر بہت ساری دلیلیں ہیں اس سرسلے کے لیے لیکن چونکہ دمر وقت میں کچھ آج نہیں دمر وقت تنگ ہو چکا ہے تو آپ ہی سمجھئے گا خلاقِ عالم نے انسانوں کو کامیاب جندگی گزارنے کے لیے پیدا کی اسی لیے اہلِ بیت علیہ السلام کو دے جا اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہم نے ہمارے پاس جو چھوڑے ہیں ان میں سے ہمارے دو نواسے ہیں امام حسین اگر سلو کر رہے ہیں تو بھی امام ہیں امام حسین اگر جنگ کر رہے ہیں تو بھی امام ہیں اور یہ امامت کا نتجہ ہے امامت کا طریقہ ہے کسی بجز میں آپ کو مقصد حسین بھی سنا دھونا بہت آپ سنتے رہتے ہیں مقصد حسین مقصد حسین میں آپ کو اس کی ڈیفنیشن بتاؤں گا کہ مقصد حسین کی اورجینل ڈیفنیشن کیا ہے اصلاً ڈیفنیشن کیا ہے اگر موقع میں لے تو میں آپ کو بتاؤں گا مقصد حسین کی اورجینل ڈیفنیشن کیا ہے دو مقصدیں کرولا میں ایک یزید کا اور ایک حسین کا میں آپ کو حسین کے مقصد کی اورجینل ڈیفنیشن بتاؤں گا موقع میں لے گا لیکن آنے سے بس یہ نہیں ہے امام حسن مصطفیٰ نے اپنے زندگی میں اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے جنگ نکتے ہوئے سلو کی اور سلو ایسے ہی کی جس میں سب سے پہلی شرط کیا تھی سلو کی پہلی دفعہ کیا تھی سب سے پہلی دفعہ امام حسن مصطفیٰ نے جو سب سے پہلی دفعہ لکھی گئی تھی جو ایگریمنٹ بنا تھا اس میں کیا سب سے پہلی دفعہ تھی کہ جو حاکم شام ہے وہ کتاب اور سنت پر عمل کرے گا یہ دفعہ یہ بتاتی ہے کہ حسن جیت گئے تھے سامنے والا ہاتھ اور پوری دنیا تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ جو کر رہا تھا وہ کتاب اور سنت کے اعتبال سے نہیں تھا اپنی مرجی سے کر رہی اور انہوں نے جو ہے سلو کر لی اس کے بعد بھی لوگوں کو امام حسن سے بڑی تکلیف رہی ایک زمان آیا کہ امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً پانچ بار زہر دے کے مارنے کی کوشش کی کبھی کسی ذریعے سے کبھی کسی ذریعے سے ہر بار بچ جاتے تھے آخری بار ان کی زوجہ کے ذریعے سے وہ کاری زہر جس کے لئے لکھا ہے ایک قطرہ اگر ہاؤس میں ڈال دیا جائے تو کیڑے بھی مر جائے وافر تعداد پانی میں ملا دیا گیا تھا اور جب امام حسن مصطبع کا وقت پر خیر آیا تھا تو جب امام جا رہے تھے تو امام کی اولاد میں ایک بیکہ جس کا نام امام نے قاسم رکھا تھا امام کی شہادت ہے سن پچاس ہجری اور سن اکسٹھ ہجری میں جناب قاسم کی عمر تیرہ یا چودہ ساتھ بٹھائی جاتی ہے سن پچاس ہجری میں جناب قاسم کی عمر زیادہ سے زیادہ دو یا تین ساتھ تو اس وقت جو ہے جناب حسن مصطبع چونکہ امام تھے اپنے بھائی حسین کو رموز امامت بتائے ام فربا جب رونے لگی تو ان کو قریب بلایا بلانے کے بعد کا ذرا میرے بیٹے خاسم کو دیکھیں ہوں عجیز و خدا کوئی غم نہ دے غمِ غالِ محمد کے سوا بڑی تیزی سے محرم آیا اور بڑی تیزی سے یا گزر گئے لیجے دیرے دیرے سب گزر گئے انتظار رہتا ہے سال بھر سال بھر انتظار رہتا ہے کہ حسین کا ماتب کرے کہ حسین کا غم نہ لے گا جناب خاسم کا قرصہ ان کی مات ہو دیں گے جناب حسن مصطبع کو رہنگے یہ سب حسن مصطبع پر انتظار رہتا ہے اب چند دن کے بعد یہ یام چلے جائیں گے امام ہمارے گھروں سے رخصت ہو جائیں گے تو کیا رخصت ہوتے ہوتے یہ نہیں کہیں یہ مولا رہے جو اگلے برس ہم تو یہ غم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو مر گئے تو پھر اپنا سلام آخر ہے عجیزو دیرے دیرے یام گزر گئے ماہِ محرم میں ہر جگہ ہر منزل پر ہر مقام پر دیکھئے جہاں ایک بھی شیعہ علی محمد میں سے ہوتا ہے وہ بھی اپنے گھر میں حسین کا ماتم کرتا ہے حسین ہمارے گھر میں مہمان ہوں گے حسین مظلوم ہم تو جس پلک پر رہنے والے ہیں وہاں نون مسلم ہندو عورتیں بھی حسین کے بچوں کا ماتم کرتی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں وہ زلجنہ کی دعوت کے لیے بڑے بڑے تشت لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی دیکھا ہے کہ جب امام حسین السلام کے نام سے زلجنہ نکلتا ہے تو ہندو عورتیں ہاتھوں میں دودھ لیے ہوئے لاتی ہیں اور وہ زلجنہ کی ٹابو پر ڈال دیتی ہیں کسی نے پوچھا کہ زلجنہ کے پیروں پر دودھ کیوں ڈالتی ہو تو انہوں نے کہا ہم نے سنا کرولہ میں حسین کے چھوٹا سا بچہ بھی تھا وہ بچہ ماں کا دودھ خوشک ہو چکا تھا آپ کو معلوم ہے آپ سنتے ہیں کہ ماں کا دودھ خوشک ہو گیا ماں کا دودھ خوشک ہو گیا لیکن کیا پتا تھا کہ آپ کو کیسے خوشک ہو گیا آپ کو پتا ہے جب جو ہے چار محرم کو تمام قافلے کے ادھر کے دوسرے والے جو تھے چار محرم کو جب فوجیں آنے لگیں تو پوچھا جانے لگا کس کی فوج آ رہی ہے اسے کہ جب فوجوں کی گھوڑوں کی ٹاپیں آتی ہیں آواز آتی تو بی بیاں بے چین ہو جاتی تھی اور ہر بی بی کو یہ پتا تھا کہ حسین کا قاتل شمر ہے عزیزان مہتنم وہ بتایا جاتا تھا عمر سعد آ گیا فلا آ گیا چار محرم کو جب شمر آیا ہے اور اس نے حسین کے خیموں کے چاروں طرف گھوڑے دوڑائے ہیں اور جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز تیز ہوئی تو عمر اباب نے زینب سے پوچھا شہزادی اب کون آیا ہے تو شہزادی نے کہا کہ بی بی اب شمر آیا ہے جیسے اس شمر کا نام سنا دل میں اتی تیز دھکا لگا کہ عمر اباب کا دوز خوش ہو گیا اس لیے کہ عمر اباب جانتی تھی کہ شمر حسین کا عزیزان محرم یہ محرم گزر گیا دھیرے دھیرے جا رہا ہے ایام ایزا گزر رہے ہیں حسن مصطفیٰ نے کہا میرے بیٹے کو لاؤ جناب قاسم کو جناب امام فروا لے کے آئیں جناب قاسم کو جب حسن امام حسن مصطفیٰ نے سینے سے لگایا راوی کہتا ہے جناب امام حسن نے پیشانی کا بوسا دیا بڑی دیر تک روتے رہے سرانے ایک تعویز رکھا تھا آب آئے دیو میں فروا میرے بیٹے کے بازو پا پاندو جب بڑا ہو جائے تو اسے بتانا کہ میرے لال جب کبھی سب سے بڑی مسیبت آئے میں تو اس سرطہ بھی اس کو کھول کر دیکھنا جو لکھا ہو اس پہ عمل کرنا میں جناب قاسم کے بازو پتا بھی اس ماں نے بھاگ دیا میں بچہ پروان چڑھنے لگا ماں کی ممتہ پروان چڑھنے لگی ایک مندل کو آئی کہ جب حسین کربلا کی برم روانہ ہوئے ام فروا اور قاسم کی روانہ ہوئے میں راوی کہتا ہے جب محرم کو حسین کربلا میں پہنچے میں شبہ آشروف تقریر کی ساتھیوں نے ایک مندلہ ہٹھ ہٹھ کے کہاں کہ مولا ہم نہیں جا سکتے امانوں نے فیرست شہدہ سنائی روایت یہ لکھتی ہے کہ فیرست شہدہ میں سب کا نام تھا جناب قاسم کا نام نہ تھا دوڑتے ہوئے چچا گدامل پکڑ لیا چچا کیا میرا نام شہید ہونے والوں میں نہیں ہے جناب امانہ حسین نے فروایا میرے لال اے تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہے میں تجھے کیسے اجازت ہوں گا لیکن یہ بتاؤ تم موت کو کیسا سمجھتے ہو جناب قاسم نے سینے کو تان کے کہاں اے میرے جتا میرے ندی موشہ سے زیادہ شیدی ہے اے حسین میں بچے کو سینے سے لگایا آوائی تھی میرے لال قاسم کہ تم بھی شہید ہوگے تمہارا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا اے قاسم نے اپنی شہادت کا نام سنا تو چہرے بیت پیدان کی آثار آئے لیکن جیسے علی اصغر کا نام آیا ہاتھوں کو جوڑ لیا چچا اے کیا اشتیاں خائموں میں آ جائیں گے حسین نے کہا نہیں بہلا اشتیاں نہیں آئیں گے میں اپنے لائے وہ پانی پیانے لے جاؤ اجرکمالاللہ اجرکمالاللہ اے دو جاستان ان تھیر سے شہید کریں گے صبح فضا نے شہادت گرم ہوا ایک کے بعد ایک سامنے سے جاتے رہے اقربہ شہید ہوتے رہے ایک منطبہ جناب قاسم ہو تو بہر کے وقت تک مانے دیکھا آوائی تھی میرے لال تم اپی تک زندہ ہو انہوں نے ہاتھوں بجوڑ لیا میں کہہ کروں ماں ارے میرے جگہ مجھے اجازت نہیں دیتے اے اس کے بعد خائمے سے باہر نکلے اے چوبے خائمہ سے اے ٹیٹ لگا کے مائٹ گئے روتے روتے یاد آیا ماں نے تعویز بازا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب جانتا ہے مسئیبت پڑے تو کھول کے دیکھنا اس نے سوچا کہ اس سے بڑی مسئیبت کیا ہوگی اے کیا حسین نرگا ہے آدھا میں کی رہے یہ تعویز کھولا لے کے ماں کے پاس آئے آبانتی تعویز میں لکھا تھا اے میرے لام قاسم یہ تعویز اس وقت کھولو گے جب میرا بھائی حسین پھر میں عذابیں کی رہا ہوگا اگر کمر اللہ تو میری طرف سے میرے بھائی پر قربان ہو جانا لی جی آگیا جو امی فروہ ہے پیچھے پیچھے حضرت قاسم ہے حسین کی خدمت میں آئے اے جناب امام نے دیکھا بھاوی آ رہی ہے اس تقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اے بھاوی مجھے بنا لیا ہوتا آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی اے کہا کہ میں اس لیے آئی ہوں اے میرے مولا میری قربانی قبول کر لی نے اے کہا میں کیسے اجازت دوں وہ تعویز کاسم نے بڑھا دیا کچھ نہ کہا امام کے ہاتھوں کو بوسا دے کہ کہا تعویز دے دیا امام نے اپنے بھائی کی تحریر دیکھی سر پر اکھا آنکھوں سے لتایا ہماری دیر تک حسین وہ دیر تھے اے میرے بھائیہ حسین آپ کو میری دنی فکر تھی ایک یا اپنے اپنی طرف سے قربانی کے دماغ کر کے میں حسین ابن علی نے دیکھا حسین مستفیٰ کا اجازت عاما آبادی قاسم تم نے مجھے مجبور کر دیا سیرے سے لگایا ہم پڑی دیر تک حسین روتے رہے رہنی کہتا اتنا روئے کہ دونوں کا شکا کے گرف پڑے اب افاقہ جو ہوا اب باز کو بھائیہ اب باز رکابوں کو چھوڑا کرو اور قاسم کو مجھے میدان میں بھیتنا ہے حسنِ مصطفیٰ کا ماما سر پر اکھا اس کے بعد قاسم کے دونوں کانتوں کی طرف تحت الالکنا آگے کی چینے کی طرف لٹکا دیا گریبان چاہت کر دیا کسی نے پوچھا مولا یہ قاسم کا گریبان کی اچھا کیا امام نے کہا تھا کہ اس لیے یہ کوئی دیکھے گئے یہ بچہ یدیم ہے یقینی قاسم پر کوئی ترس کھا جائے اے پاس نے قاسم کو سہار کیا حسین نے خدا حافظ کہا اے قاسم نے حسن میدانِ کربلا میں آئے سن نے سرزد شامی کے کچھ بیٹے گرنے کے لیے آئے امامِ علی مقام نے دیکھا چہرہ متغیر ہوا پھر جانے پوچھا حسین کیا ہوا کہا کے جاؤں میں فروا سے کہہ دو دعا کرے کہ میرا بیٹا بھوکا پیاسا ہے سامنے ناوی جرامی پہلوان ہے اے خدا اس کا فتح دے اے تو جنابِ قاسم کو فتح ہوئی دوسرا بیٹا آیا یہاں تک کہ ارزد شامی کے چار بیٹوں سے جنگ ہوئی آخر میں ارزد شامی جو کئی سو لوگوں سے لڑتا تھا بڑی تیزی سے آگے بڑھا امام نے مطبہ ہاتھوں کو اٹھا دیا پروردگار مجھے معلوم ہے قاسم کی قربانی دینا ہے مگر دعا یہ ہے کہ ظالم پر میرے لال کو فتح نصیب ہو وہ بھار کیا قاسم نے کے ارزد شامی گر گیا وہ منہ ساتھ کی آواز آئی ارے یا علی کا پوتا ہے ایسے نہ بھار پاؤ گے چاروں طرف سے قاسم ہو گئے ساری پانی ہوئی فوجے سمٹ کے قریب آئیں اگر حسن کا چاند ایل دل کے بادلوں میں گھر گیا پجھتے کے بعد آواز آئی آئے چچا میرا سلام اب وہ میری مدد کو حضر امام حسین امام پاس تیزی سے بڑھے روایتیں کہتی ہے وہ بیتنا تھا کہ ظالم دربلا میں بھاگ نہیں لگے ادھر کے کھوڑے ادھر ہو گئے ادھر کے کھوڑے ادھر ہو گئے اللہ شید عاصم فرمان اج رکھو ملاللہ امام حسین تاہیم عاصم پہنچے آخری سان سے تھی اے میرے بابا اے چچا اے میرے چچا مجھے لے کے خائمے پر گاہا تو میری ماں سے کہنا میں نے عاطف خوضہ بھی ادا کر دیا امام نے اپنے بے بے گلاش کو دیکھا مو فرمو رکھ دیا اے میرے لاو خاسر تم نے میری دنس خوربانی